ہیلو ایزی ویلکم ٹو مائی چینل کچن کھانا اور سوال آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی کم محنت کے ساتھ بننے والی ایک سپیشل ریسیپی تری والا چیکن مرانے کی ریسیپی جسے ہم بنائیں گے پریشر کوکر میں جس میں تام جھام ہوگا کم محنت ہوگی کم برد اس کا جو تیسٹ ہوگا وہ دھماکی دار ہوگا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے سب سے پہلے لیں گے ہمیں ایک پریشر کوکر اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب سرسوں کا تیل جی ہاں فرنس اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ یہ جو سپیشل تری والا چیکن بنتا ہے نا وہ سرسوں کے تیل میں ہی بنتا ہے اس کا ایکچوال ٹیسٹ اور فلیور جو آتا ہے وہ اس ہی میں آتا ہے یعنی کہ سرسوں کے تیل میں آتا ہے تو سرسوں کا تیل آپ جانتے ہیں اس میں کڑواہت ہوتی ہے ہم اچھے سے پہلے گرم کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے پھر جیسے اوائل کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا ہم اس میں تھوڑے سے سابوت مسالے ڈال دیں گے سابوت مسالے میں آپ سمجھتے ہی ہوں گے تھوڑا سجیرہ، ایک بڑی الائچی، ایک چھوٹی الائچی، دو تین لونگ اور ایک ٹکڑا دالچینی کا، ایک جاویتری کا اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دو تیج پتے اور دو سابوت لال میرچے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے فرائی کریں گے اوائل میں، اوائل میں گھڑے مسالوں کا جو فلیور ہوتا ہے بہت بڑی ہاں آتا ہے جب تک اوائل میں مسالوں کا فلیور آ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے لیسن ایک بات کا اور خاص دیان رکھیں یہ جو تری والا چیکن بنتا ہے اس میں لیسن کا تیسٹ بھی سٹرونگ ہوتا ہے یعنی لیسن اس میں زیادہ ڈالتا ہے ہم اوائل میں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز تو یہ دو میڈیوم سائز کی پیاز ہے جیسے میں نے اس طرح رفلی چوب کر لیا ہے آپ دیکھیں سلائسز میں کاتے ہیں بہت باریک نہیں کاتا ہے کیونکہ ہمیں اسے گولڈن براون نہیں کرنا ہے آپ دیکھیں جب یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا کل ملا کر یہ کہیں کہ جب ہم اس طرح سے پیاز کو اٹھائیں گے تو یہ بلکل ڈھیلا پڑ چکا رہے گا آپ دیکھیں بلکل اس میں ٹائٹنس نہیں ہے یہ ڈھیلا پڑ چکا ہے بلکل ایسا ہی چیئے کیونکہ ہمیں اسے گلانہ بھی ہے پیشٹ تو کوئی بنانا نہیں ہے اس لئے ہمیں اس پوائنٹ پر اب ڈال دینا ہے ادھرک تو ادھرک کو میں نے قدو کش کر کے لیے ہے آپ چاہیں تو ٹکڑے بھی ڈال سکتے ہیں پر ٹکڑے نہیں ڈالیے گا کیونکہ پھر اس کے بعد جب ہم اس کی گریوی بنائیں گے اسے میش کریں گے تو ٹکڑے رہ جاتے ہیں تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے کدو کش کر کے ہی آپ بھی ڈالیے گا تو ڈیڑھ انچ کا ادھرک کا ٹکڑا تھا جسے میں نے کدو کش کر کے ڈیالا ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے اس کے بعد دو ٹوماٹر ڈال دیں گے تو ٹماٹروں کو ہمیں اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کی لیے اس طرح سے بھون لینا ہے اتنی جلدی تو ٹماٹر سوفٹ ہوں گے نہیں تو اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑے سے مسائلے بھی ایڈ کر دیتے ہیں چلیے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے لال میرج کا پاؤڈر ایک چھوٹا چمج ڈال دیں گے دھنیا کا پاؤڈر ساتھی آدھی چھوٹی چمج ڈال دیں گے ہلدی کا پاؤڈر اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمج بھونے ہوئے زیرے کا پاؤڈر اس سے فلیور اچھا آتا ہے تو ساری چیزیں ہم نے ابھی ڈال دیں ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ٹماٹر جلدی سے سوفٹ ہو گل جائے کیونکہ ٹماٹر سے نمک کی دوستی ہے سب کو پتا ہے ٹماٹریں گلے گا اس میں نمک ڈال جائے گا تو ہم اس میں سواد کی انسار ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں گے باقی کم زیادہ بعد میں دیکھ لیجئے گا جب آپ تری لگائیے گا تو اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال دیں گے زیادہ نہیں بس دو تین ٹیبل سپون یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی اب ہم اس کی ڈھکن کو لگا دیں گے اور دو پریشر صرف ہائی فلم پر لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا ہے دو پریشر آ جائے ترنت گیس کی فلم کو ہم بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں اسے گلانا تھا تو آپ دیکھیں دو پریشر لگا چکی ہوں میں اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے کھول لیں گے پریشر بلکل دیکھیں نکل چکا ہے چیک کر لیں گے یہ دیکھئے پورفیکٹ تو یہ ہمارا جو پیاس اور ٹماتر وغیرہ تھا وہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک اس طرح سے چمچہ لے لیں گے اور اس کو راؤنڈ راؤنڈ اس طرح گھوماتے ہوئے یا پھر پریشر کرتے ہوئے جیسا آپ ایجی سمجھیں اس طرح سے اسے دبا دبا کر مکس کر لیں دیکھیں بلکل چٹنی جیسی ہو گئی ہے بلکل گریوی بن کر تیار ہے کوئی محنت نہیں کوئی ایکشٹر آپ الگ سے کچھ پیسنا نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھیاں سے سارے چیزیں گل چکی ہیں اور میں نے اس طرح سے اسے بلکل فیٹ لیا ہے جیسے کسی چیز کا بیٹر ہو ہے نا بلکل ویسا ہی تو تھوڑی دیر کے لیے اسے ہم میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس میں چکن کے پیسز ڈال دیں گے کوئی میرینیشن نہیں کچھ بھی نہیں جب ہم اسے کوکر میں بنائیں گے تو یہ اندر تک کوک ہوتا ہی ہے بہت اچھے سے پکتا ہے اور فلیور اچھا آتا ہے میں نے چکن لیا ہوا ہے اور اب کیا کریں گے چکن کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا بڑے پیس میں آپ نے دیکھا میں نے کٹ لگا لیا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے بہت ہی اچھے سے بھونیں گے تو اس کے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون چکن مسالہ ہے یہ چکن مسالہ نہ ہو صرف گرم مسالہ ڈال دیجئے کوئی بات نہیں چکن مسالہ ہو تو ڈالیے گا چکن مسالہ ڈال کر ہم اسے بھون لیں گے آپ دیکھیں اوئل ایلگ ہو رہا ہے مسالوں کے ساتھ کتنا لڑپٹ سا ہو چکا ہے چکن مسالے چکن سب اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے میں نے اپر ڈیڑھ کپ کے قریب ڈالا ہے کیونکہ یہ تری والا چکن بنا رہے ہیں تو جاہید سے بات ہے گریبی تو رہے گی تری تو آئید نہیں چاہیے تو یہ بہت زیادہ جو تری والا چکن بناتا ہے وہ کور میں جیسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ گڑا ہوتا ہے تھوڑا سا پتلا پتلا سا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پانی ڈال کے میں نے اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے بوائل آنے لگ گیا ہے اس میں اب ہم لاسٹ بھی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کمی ہے گرم مسالے کا پاورر مکس کر دیں گے اور اب واپس سے اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور ڈھکن لگا کر ہائی فلیم پر صرف ایک پریشر آنے دیں گے اس سے زیادہ مت لگائیے گا ورنہ جو آپ کے چیکن کے پیسے ہیں وہ اسی میں ٹوٹ کر گرنے لگ جائیں گے چیکن بہت جلدی سے خوک ہو جاتا ہے تو بس ایک پریشر لگائیے گا اس کے بعد گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے پھر چل لیں گے چیک کر لیں گے تھنڈا ہو گیا پریشر نکل گیا ہے چیک کر لیں گے واو الحمدللہ بہت اچھی خوشبو ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہاں پرفیکٹ آیا ہوا ہے تو اب اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں پوری کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کی اچھا ہو ویسے سرف کریں پر آج سنڈے کا دن ہے اسے بنانا تو بنتا ہے فرنس ایک بار اس کم محنت والے کم تام جھم والے تری والے چیکن کو بنا کر دیکھئے بہت پسند آئے گا آپ کو اور کیونکہ محنت بھی کم لگے گی اور آپ مجھے نہیں لگتا کہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ بوٹیاں گل گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیس کے جو کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سے ساری چیزیں گل چکی ہیں تو فرنس آپ کو میری ریسیبی آج کی کیسی لگی تری والا چیکن کیسا لگا پسند آئے لائک کیجئے فیملی فرینڈ میں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر میری چینل پر فرس ٹائم ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جس سے آپ کو میری آنے والے سے بھی لیٹس ویڈیو کے نوڈیفکیشن بھی ملتے رہیں تو لاسٹ میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا اچھے سے کر دیں گے مکس اور دو منٹ بعد اب ہم اس سے سرف کریں گے آپ اسے کس چیز کے ساتھ سرف کرنے والے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اچھا کھائیے ہل دی کھائیے اپنا خیال لکھئے اور ریسپٹ آئی کرنے کے بعد مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولئے